پنجاب اٹھتا نہیں اب پنجاب اٹھ کے بتائے گا ان عوانوں کو ہلا کر دکھائے گا اور آج پنجاب آئے گا کیپی کے بعد میں آئے گا پنجابیوں پہنچ چکے اور وہ وقت دونے جب انشاءاللہ ایا کناب دو ویا کناستہین کی دوبارہ گون جاؤ گی امران خان آئے گا امران خان امران خان کور بچائے گا پاکستان دنیا بنگلہ دیش کے انقلاب بھول جائے گی جیسے پاکستانی عوام انقلاب لے گا امران خان کور بچائے گا اساملے گو میں ہوا اسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج آٹھ ستمبر کا دن ہے آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اللہو آپ کو سن رہے ہوں گے آپ یہ منادر دیکھ سکتے ہیں یہ تحریک انصاف کے جلسہ گا کے باہر کے مناظر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان مختلف شہروں سے پہنچ رہے ہیں تھیلے لگ گے ہیں بازار لگ گے ہیں کل یہ وہ سڑک تھی جو بلکل بھی ران تھی اور آج یہ سڑک بازار بن گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان مختلف شہروں سے یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں مختلف شہروں سے آ چکے ہیں مزید کافلے آ رہے ہیں ہاں جی کہاں سے آئیں آپ ہے ہم خان کے جب ٹھانگا پارتی تھی نا خان کی میں اس وقت کا خان کا بر کروں اچھا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی ہم خان کے لیے ہر صورت میں کھڑے ہیں ہم اتنا کل سے چلے ہوئے ہم فیصلہ بات سے ہم یہاں پہ پہنچے یہ دیکھیں یہ لڑکے مارے چاول کھا رہے ہیں ناشتہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم خان کی رہائی کے لیے اور اس پاکستان کی بقا کے لیے پور رحمت جدوجہد رکھنا یہ ہمارا عائنی اور ہمارا پاکستان کے حوالے سے یہ جدوجہد جاری رکھنا یہ ہمارا عائنی حق ہے اچھا بری رکاوٹیں ڈالی گئی پورا پاکستان بند کر دیا گیا کنٹینر لگا دیا گیا لیکن یہ ہان کے ٹائگر پھر بھی آ گئے ہیں سنیم بھائی یہ جتنی مزید رکاوٹیں ڈالے ہیں میں آپ کے نا یہ متوسط سے یہ پیغام دینا جاتا ہوں اپنے یود کو اور پاکستانیوں کو بھائی موٹر وے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں موٹر وے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ جو روٹ دیا ہوا ہے خدا رہا نکلے آئیں اپنی اپنی گاڑیں لے کے نکلیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے موٹر وے پہ ہاں پنڈی میں لوکل جگہ پہ بہر رکاوٹیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں لیکن وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ٹائگر شام کو وہ بھی دوسرے وہ بھی راہ کے رکھ دیں گے دیکھیں جی آج جی آج جی آج جی آج آپ سے ملتان سے آئے ہیں صرف خان کی بقا کے لیے اپنے بچوں کے فاطر کیلئے ہیں کہ غلامی نامنظور ہم جانوں کو یہ کہنا چاہیں گے دیکھیں جی آج جی آج جی آگے آہ دکھاتے ہیں آپ کو آہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں آہ کر قرآن پہنچ چکے ہیں مختلف شہروں سے پاکستان تحریکن صاف کے کر قرآن یہ جلسے کا محول ہے سامنے سٹیج تقریباً تیار ہو چکا ہے امنان ہن کی تصویر ہے اسیران کی تصویر ہے یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم جلسہگاہ کی جلسہگاہ کی بھی صورتحال دکھاتا ہوں آگے پاکستان تحریکن صاف کا جلسہ ہونا ہے ابھی جو انتظامات ہیں وہ جاری ہیں آہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریکن صاف کے کر قرآن مختلف شہروں سے یہاں پہنچنا چروہ گے ہاں جی اسلام علیکم یہاں بات جی اسلا بات ہے انشاءاللہ سے آیا shot کلسہ کیسا ہوگا انسان اللہ ان کے خوش آر جائیں گے دلسہ دیکھ کر خوش مجاہ جائیں گی ڈلسہ دیکھ کر جلسہ ان کی کامپیٹ ہان گا سور سورا آ pierwsze آج اوان ہل جائیں گے بان ایس دیں گے گٹن کے ٹک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے انسان کے نامendeu کروں کو عوری مارہیں گے ہم تعاقے باد کر إسان hyper تو ہم اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں گے دیکھیں جی آپ یہ منادر دیکھ سکتے ہیں یہ دلسہ کا ہے محول بن چکا ہے پاکستان دریقین صاحب کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں پاکستان دریقین صاحب کے ترانے لگے ہوئے ہیں دلسہ کا محول بن گیا ہے مطلی شہروں سے کرکنوں نے یہاں پہنچنا شروع کر دیا ہے لوگوں کی محبت آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیج چیار کیا جا رہا ہے بہت بڑا سٹیج چیار کیا جا رہا ہے یہ دلسہ کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب سے پہتونہ کا آنا باقی ہے پنجاب سے کافلے آنا شروع ہو گئے ہیں سو یہ سوڑے تحال ہے دیکھیں جی لوگوں کی محبت عمران حان سے یہ لوگوں کی محبت ہے عمران حان کی تصویر لگائے گئی ہے اور لوگ ساتھ تصویر بنا رہے ہیں یہ دلسہ کا محول ہے آپ کو دکھاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے طریقین صاحب کے ترانے لگے ہوئے ہیں عوام کی کسیر تدار پہنچ رہی ہے عوام کا جذبہ جنون اس طوب میں بھی عروش پہ ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں آر سمبر کا دن وہ دن جس کا سب کو انتظار تھا اس کا آگاز ہو چکا ہے اور آج پاکستان طریقہ انصاف آج پاکستان طریقہ انصاف اپنا طریقہ جلسہ کرے گی اے اوکے 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 سب کو نوجوان نظر آ رہے ہیں لوگوں کی ایک کسیر تدار نظر آ رہی ہے جو اس تلسہ گاہ میں پہنچ ہوئی ہے لوگوں سے بات کریں گے رینڈم نہیں پوچھیں گے کون کون سے شہر سے کہاں سے آئے ہیں لیز سے کہاں سے آئے ہیں جیلم سے جیلم پیڑ نادن خان جی کہاں سے آئے ہیں جیلم کالا گجران شکر کر دیکھیں جی اس طرح یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پنجاب آنا شروع ہوا میں اگین ریپیٹ کروں گا حیبر پہتون ہا کا آنا باقی ہے اور جب حیبر پہتون ہا اس پنڈال میں داہل ہوگا تو منظر دیکھنے والا ہوگا یہ کہتے تھے پنجاب اٹھتا نہیں اب پنجاب اٹھ کے بتائے گا ان عوانوں کو ہی لاکر دکھائے گا اور آج پنجاب آئے گا کیپی کے بعد میں آئے گا پنجاب یہ پہنچ چکے ادھر اور وہ وقت دونے جب ان چلاتا اللہ ایا کناب دو ویا کناس تاہین کی دوبارہ گھوں جاؤ گی ان عمران خان آئے گا عمران خان زندہ بار عمران خان زندہ بار عمران خان زندہ بار خور بچائے گا پاکستان عمران خان زندہ بار نوپاگینہ کا دھار عمران خانزی نمبر 604 یہ دلسگاہ ہے آج آج آسمر کا دن ہے آج کے دن کا الحمدللہ آج کے دن کا سب کو انتظار تھا اوڑسیس پاکستانی پاکستان کی قوم آج کے دن کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آر تری کو کیا مندر ہوگا سو آج میں آٹھ کو یہاں دلسا گاہ میں موجود ہوں پاکستان کے مطلی شہروں سے لوگ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ریلیز عمران ہم کے آج یہ پوسٹر ہے دکھائیں جی ریلیز عمران ہم کا پوسٹر لے کے لوگ آئے ہیں سو یہ صورتیال ہے وہ قصور سے آئے ہیں سو پنجاب آنا شروع ہو گئے ہیں پنجاب کے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں لاہور سے ہر شہر سے لوگ آ رہے ہیں جی آپ کس کس شہر کا پوچھے آج صدامی آئے گا آج سمندر آئے گا اور جو رکافٹیں ڈالے گئی میں یہاں پہنچا جلسا گاہ میں جگہ جگہ رکافٹیں ڈالے گئی جگہ جگہ کنٹینر لگائے گئے لیکن لوگ پھر بھی پہنچ گئے ہیں اور لوگ پہنچیں گے بھی علیہ امین گھنڈاپور ایک بہت بڑے کافلے کو لیڈ کریں گے کرینے ساتھ ہوں گی چیزیں ساتھ ہوں گی پانی ساتھ ہوں گی پانی ساتھ ہوگا اور یہاں پہنچیں گے سو پنجاب کے لوگ اپنے ان پہ پہنچے ہیں رات کو ہی پہنچ گئے تھے اب آپ یہ مندر دیکھ سکتے ہیں ترانے لگے ہوئے ہیں لوگوں کا جذبہ اس دوب میں بھی عروض پہ ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں صرف اور صرف عمران ہان کی رہائی چاہتے ہیں سو یہ ہاں جی ہم جیلم سے آئے ہیں ساری رکافٹیں ہم کار شام سے پہنچے تھے اب ہم صبح سے نکلے ہیں سارے کنٹینر کھڑے تھے سار جگہ راستے بانتے پھر بھی آگیا ہاں رکشے پہ آیا ہے پھر ادھر سے پاہ دس کلومیٹر رکشے پہ آیا ہے سارے اس امپورٹر حکومت نے این او سی جاری کر کے اس کے بعد بھی ہم اگر ادھر اسلامباد پہنچے ہیں تو کافی ہرڈل ہیں جگہ جگہ پہ انہوں نے کنٹینر رکھے ہوئے تھے لیکن خان صاحب کی قال پہ ہم ہارے شکریہ جی آپ کو دوسگا سے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ